امران خان سے جوڑی بڑی خبر پہلے امران نے سرکار پر آروپ لگایا تھا اور یہ کہا تھا جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی مجھے نہیں مل رہی ہیں ساتھی ساتھ اپنے اور اپنی پتنی کے لیے انہوں نے کئی آروپ بھی لگایا تھے کہ ہمیں جان سے ماننے کی کوشش ہے کھانے میں ٹائلٹ ٹلینر ملا کر دیا جا رہا ہے یہ بھی باتیں کہیں تھیں ساتھی کہا تھا جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھی مجھے نہیں مل رہی ہیں لیکن اب شعباز سرکار نے سپریم پورٹ میں باقاعدہ ریپورٹ ساپ ہی ہے ریپورٹ ساپ کر یہ خلاصہ کی آئے ٹی وی کھولر ان سبھی چیزوں کا استعمال ساتھی ساتھ ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی ایکیوپمنٹس دیئے گئے ہیں آلکھ سے رسوئی بھی یوکے دیونا سر یہ سب چیزیں سنکر تو ایسا لگ رہا ہے جیل ہی ہے یا آلکھ سے کوئی ریزورٹ ہے جی یہ پاکستان پاکستان کی جو اسٹیبلیشمنٹ ہے اس کی پروپیگنڈ کا ایک حصہ ہے پاکستان کی اسٹیبلیشن نے پچھلے ایک سال سے عمران خان کو یاپنائیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے جیل میں جتنے بھی ویزیٹرز گئے ہیں ان سب نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کو بہت ہی سمید دائرے میں رکھا گیا ہے ان کو کوئی بھی ایکسٹرک سمیدہ نہیں دی جا رہی ان کو عام قیدیوں کے ساتھ جس طرح کا درویہوار پاکستان کی جیلوں میں کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے اب پاکستان کی جو جیل مینول ہے اس میں بہت کلیرلی رکھا ہے کہ کسی بھی قیدی کو کوئی بھی اگر وشے سویدہ دی جا رہی ہے تو وہ ایک سپیشل کمیٹی جس میں ایک ڈاکٹر میمبر ہوگا اس کے سلا پر ہی دی جائے گی اگر پاکستان کی سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان کو یہ سب سویدہیں دی گئی ہیں تو ان کو اس کو ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف اتنا کرنا ہے کہ عمران خان کے جو پولٹیکل دوست ہیں یا عمران خان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جیل کے اندر لے جا کر وزیٹر آورز میں یہ سب دکھائیں ایسا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا مہج کچھ فوٹوز کو یا کچھ ویڈیوز میں جس میں ایک کولر دکھایا جا رہا ہے ان کو انٹرنیشنل میڈیا میں ڈال کر پروپیگنڈا کرنا یہ تو پروپیگنڈا وارفیر کا حصہ ہے جس میں بھی ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ہمیشہ سے ہی بہت ہی ایکسپرٹ رہے ہیں جی اچھا جس طریقے سے یہ تصویریں یا پھر یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے میجر شاہ عمران خان سچے ہیں یا پھر شہباز سرکار سچی ہے یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ ایسا ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے بسے کیونکہ کوئی Ethernet ہے نہیں کوئی دولت دولا نہیں ہے سب کے سال تیڑے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ کچھ بھی ہوتکتا ہے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہ Basket немножко جا سکتا ہے میں کہوں گا کوئی بھی کسی بھی حد تک وہاں پہ گیر سکتا ہے تو نہ شہباز سچے ہیں نہ عمران سچے ہیں یہ دونوں میں بس ایک دوسرے کے چھٹے بٹے ہیں اور ایک دوسرے کو کٹنے میں لگے ہیں اپنے اپنے انٹرنل پورٹی کھیلتے ہیں اور وہاں کی آبام جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بے فکوف ہیں ہمیں بے فکوف بناو ہمیں بے فکوف بننا ہے تو اب کیا کرتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا جب وہاں کی آبام یہ بہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جو پولیٹیشنز ہیں اپنی اپنی سہولیت کے حساب سے آرو بھی بنا لیتے ہیں پھر انہیں پروف کرنے میں بھی لگ جاتے ہیں لیکن کل میں لاکر چاہے پکش ہے یا وپکش ہے جو آپ نے بلکل ٹھیک کہا آبام بے وکوف بنتی ہے اور نقصان بھی وہاں کی آبام کوئی ہوتا ہے جو ہوتا آ رہا ہے جس کے کئی ثبوت ہم دیکھ بھی رہے ہیں میجر شاہ یوکی دیو ناصر بہت شکریہ آپ کا اس ڈسکرشن میں ساتھ میں رہنے کے لیے پاکستان جو ہر دن کے ساتھ اپنی حالت اور زیادہ بدھال کر رہا ہے اور سدھانے والا دور دور تک دکھائی دیتا نہیں